جینئر بن گئے آپ آپ کے والد صاحب کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنے انہوں نے کبھی ایسا بولا نہیں کیونکہ میں پندرہ سال کی عمر کہتا جب ان کی فوت ہو گئی تو ایسا کبھی ہم کو موقع نہیں ملا کہ وہ بتائیں کیا بنے لیکن ایک دو باتیں بولتے تھے جو میں ابھی تک یاد رکھتا ہوں کہ جس چیز میں دلی خوشی ہو وہ بننا اور ایک بات اور بولتے تھے کہ میں ان کو بہت بہت قریب تھا میں ان کے میرے دوست جیسے تھے تو ہمیشہ بولتے تھے یار کام کرنا اور نہ کرو تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں تو اگر نہ دل جائے تو مت کرنا وہ بڑے پویٹک سے تھے انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ کچھ بننا ایکسیپٹ وہ کہتے تھے ہاکی ضرور کھیلنا ہمارا نیشنل سپورٹ ہے وہ خود کھیلتے تھے تو ایسا نہیں کہ میں بہت اچھا ہو گیا لیکن صرف ان کو یہ تھا کہ سپورٹس ضرور کرنا اور اس کے بعد جو دل میں آئے وہ بڑے کمال کر دیتے نہیں وہ پہلے وہ لائر تھے لیکن انہوں نے پریکٹس نہیں کیا ان کو لگا وہ ٹھیک نہیں ہے انڈیا کے شاید جہاں تک میری معلومات ہے یونگیس فریڈم فائٹر ہیں تامر پتر ملاوا ہے انہوں نے چودہ یا پترہ سال کے ور میں جیل میں بھی گئے تھے فریڈم سٹرگل میں مولانا عبدالکلم آزاد کے اگر سیلیکشن بھی لڑا تھا ہار بھی گئے تھے اور اس کے بعد وہ بہت بڑا انہوں نے ایک بزنس کیا کاروبار کیا فرنیچر کا وہ فیل ہو گیا پھر ٹرانسپورٹیشن کا وہ فیل ہو گیا پھر اس کے بعد ریسٹرانٹ کا وہ فیل ہو گیا پھر آخر میں فریڈم فائٹرز کو ایک چھوٹی سی کیاوسک دی جاتی تھی ویلنگن ہسپیٹل کی پیچھے دلی میں چھوٹا سا کہاں پہ ویلنگن ہسپیٹل دلی میں تو وہ چھوٹے سے کیاوسک میں چائے بنا کر بیٹھتے تھے اور وہ ایم ایل ایل بھی تھے بہت پڑے لکھے تھے اور میں جو کچھ بھی ہوں ان سے ہی سیکھا ہوں اور انہوں نے نہ پولٹکس جوئن کی نہ کوئی فائدہ اٹھایا اپنے فریڈم فائٹر ہونے کا بہت آنسٹ تھے اور آخر دنوں میں انہوں نے نیشنل سکول اور ڈراما میں اس کی میس بھی چلاتے تھے میں آپ کو پوچھنے والا تھا کہ مجھے جب پتہ لگا کہ آپ کے والد آپ کے فادر نیشنل سکول اور ڈراما میں کینٹین چلاتے تھے یا میس چلاتے تھے تو میں بہت سرپرائز کیونکہ میں نے جوائن کیا سیونٹی فائف سیونٹی ایٹ سے اور وہ سیونٹی فور تک وہاں پر تھے اور آپ یہ سارے ایکٹرز کو وہاں ملتے رہتے تھے ایکچولی کچھ عجیب سا ریزن ہے کہ میں ایکٹر بن گیا مجھے لگتا نہیں تھا میں ایکٹر بن گا یا ایسی کوئی سوچ نہیں تھی فائملی میں کوئی نہیں تھا کہ ایکٹنگ کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے وہ فورمیٹیوی ایس تھے میں سین کلمبس سکول میں پڑھتا تھا جو گول مارکٹ میں تھا اور میں مورڈن سکول میں بارہ خمبہ روڈ میں اپنی بہن کو لینے آتا تھا ان کا سکول ساڑھے تین چار بجے ختم ہوتا تھا تو وہ وقفہ جو تھا ایک بجے سے چار بجے میں آکے نیشنل سکول اور ڈراما میں بیٹھتا تھا تو میں ایکچولی جن جن لوگوں کے ساتھ پلا بڑا ہوں وہ اس دیش کے سب سے مہان ایکٹرز میں سے ہیں روہنی حتنگڑی جی راجے شویویک صاحب سوریخہ سیکھری جی راج ببر صاحب عجیت وچھانی جی رگووی ریادہ جن 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 لوگوں کے ساتھ مجھے بہت پیار کرتے تھے میں ابھی عجیب لگتا ہے کہتے ہیں الکازی صاحب اس وقت ڈریکٹر تھے ہمارے گرو جی سورج کا ساتھوں گھوڑا ان کی گود میں بیٹھ کے میں دیکھتا تھا اور وہ مجھے بتاتے رہتے تھے تو آپ ایکٹر کیسے نہیں بنتے آپ کیا بولتے ہیں کہ میں انجنر بننا چاہتا تھا میں آرمی میں جانا چاہتا تھا لیکن وہ پرانا قلعہ میں جا کے ہم بیٹھ کے دیکھتے رہتے تھے الکازی صاحب ساتھ میں بٹھاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو اس میں انڈر سٹڈیز ہوتی تھیں کبھی عجید وچھانی صاحب کبھی دبل کاسٹنگ ہوتی تھی تو مجھے ابھی بھی یاد ہے سارے ڈیالوگز رضیہ سلطان سلطانہ کا ایک ڈیالوگ تھا یہ درست ہے کہ میں گلام ہوں مٹی ساسیا جسے قدموں کے نیچے رون دیا گیا ہو لیکن ہمیں یہ ایک سا ردبہ دیتا ہے خدا کی نظر میں ہم ایک ہیں خدا ہمیں خون و رنگ سے نہیں عمل سے پرکتا ہے واہ سوائی مانوہر شنگ جی میں نے سب بڑے بڑے ایکٹرز کو دیکھا ہے ان کو رہرسل کرتے ہیں تغلق بھی دیکھا ہوگا میں تغلق بھی دیکھا ہے look back in anger یہ سارے پلیس سارے پلیس میں نے تغلق سورج کا ساتھوان گھوڑا میں سب وہی رہتا تھا ان کے ساتھ رہرسل کرتے تھے تاش کلتے تھے بلوف سکھایا تھا راج بابر صاحب نے تاش کی گیم سو میری جو جو اب برنگی ہے مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں بھی کچھ ایکٹنگ ریکٹنگ کرلوں گا ایسا دل میں تو نہیں آیا تھا لیکن ایسا ایٹماسفر اتنا خوبصورت تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا آپ نے کیوں ایک جگہ بولا ہے کہ my father is the most successful failure کیونکہ میرے جو فادر تھے بہت ہی ونمر اور بہت ہی intelligent soft spoken gentleman with a great sense of humor اور کیونکہ بہت early عمر میں مجھ سے ان کا ساتھ چھوڑ گیا ویجول اپنے پا کا کیا ہے آہ لاز ویجول بہت سیڈ سا ہے آہ 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 رمیمبر انہیں کینسر تا تو وہ ٹھیک ہو گیا ایسا کہا گیا تو ہم نے گھر پہ لے کر آئے تو آہ آہ انہوں نے آہ ونیلا آئیس کریم مانگی آہ 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 میں اب رہا پھر پیدا کرے گا اور مجھے تلٹر کر نے میرا رہا پہلے امیدو شاید گا اور میں نے اپنے پہت پہلے گیا اور پہنچے پھر پہلے گیا اور میں نے پہتا جنہا ہے اور وہ ایک ہوتا ہے تھا جب میں نے جب سے ملکا ہے اور وہاں حقا ہے اور میں نے ان کے سکران رہا نہیں دیا صرف شیارہ کیونکہ مجھے بہت دکھوا اور میری ان سے آخری ملاقات ہی ہے کہ ونیلا آئس کریم کھارے تھا اس کے بعد میں نے ان کو نہیں دے sorry to revive these memories but just اس کی کتنے دنوں بعد آپ کے ممی کا دھیان دھوا he expired in 81 mother expired ان کا دھیان دھوا 1991 میں دس سال بعد تو ہم لوگ ان کی ہی ڈیت سے جھونج رہے تھے ابھی کیونکہ سڈلی وہ چلے گئے اور ہماری بہن کی جو تھوڑی طبیت خراب ہو گئی ان کو صدمہ پہنچا اور اکھیلی عورت تھی تو پھر کام بام پڑھانا اور وہ چاہتی تھی کہ ہم بہت پڑھے لکھیں میرے فادر بھی چاہتے تھے مدر بھی تو مجھے ان کی فوت کے بعد معلوم پڑھا کہ انہوں نے کتنے لوگوں سے کرزے لیے کتنی محنت کی کہ میں اور میری بہن جو ہیں میری بہن بھی MLB ہیں میں خود ماسٹرز ہوں میں نے ڈگری نہیں ختم کی لیکن ماس کمیونکیشنز ہے لیکن انہوں نے کہا کہ تم پڑھنا ضرور اور اور مجھے ابھی بھی آدھا اس زمانے میں فیز دینے میں تکلیف ہوتی تھی لیکن وہ بیچاری کہیں نہ کہیں سے جھگاڑ کر کے محنت کر کے آئی تنگ وہ کام کرتی رہیں تو وہ آٹھ چار پانچ سال تو اسی صدمے میں نکل گئے کہ فادر کی ریتھ ہو گئی اور جب تک ہم اس سے باہر نکلنے والے تھے ہماری جو ماں تھی بلکل ہیلدی تھی بٹ سڑنی ایک دن رات کو ان کو ایسا کچھ در دعا پیر میں اور گئے انہوں نے کہا ڈائیبیٹیز ہے اور دیکھتے دیکھتے دیڑ مہینے میں ان کی بیٹھ ہو گئی آپ پارکنگ لوٹ میں پریے کر رہے تھے اور آپ واپس نہیں جا رہے تھے اپنی ممی کو ملنے کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ اگر میں پریے کرتا رہوں گا تو مائی مادر ویل نوٹ پاس بے یہ بطرہ ہسپیٹل ہے دلی میں اور اس کے آئی سیو میں تھی اس زمانے میں آئی سیو میں اندر نہیں جانے دیتے تھے اب تو سب کو جانے دیتے ہیں تو مجھے کسی نے کہا کہ تم دعا کرتے لو اور جب تک دعا جاری رہتی ہے تب تک علامیہ جو ہیں سنتے رہتے ہیں سننے میں تو مسروف رہتے ہیں کہ کچھ ایکشن نہیں لیتے تو میری ایک ہی دعا ہے مجھے ایک ہی آتی ہے میں سب کو سکاتا بھی ہوں اور سپورٹس کی دعا ہے نصر من اللہ ہے و فتحن قریب کہ خدا مجھے شکتی دو کہ میں جیت سکوں ہر 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 دوبارہ بولنا ایک بر کیا ہے نصر من اللہ ہے و فتحن قریب کہ اللہ مجھے آپ طاقت دیں کہ میں ہر سیچویشن میں جیت سکوں اسے اسے فیس کر سکوں تو مجھے بولا گیا کہ اس کو سو بار پڑھیں اور اچھا ہوگا تو میں نے کہا میں کچھ زیادہ ہی کر دیتا ہوں میں سے ہی اوور ایکٹنگ کرتا ہوں لیکن زیادہ کر دیتا ہوں ایکسٹر چانس کیوں لوں تو میں نے سوہم بنانا پڑھیں اور میں نے ihan سوشیρί ہے یہ سب پڑھائے تھا یہ لوگ ہے زیادہ ہر ہے میں نے دولارہ هذا ای نہیںcho پڑھا میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا دویا کرتا رہاں گا تو شاید وہ ٹھیک ہو جائیں گا لیکن کھر میں چلا گیا کیونکہ میسٹر کہ جانا ضروری ہے میں چلا گیا وظیر میکی منا ہے کہ انسان tem دنیا چھوڑتا ہے جب وہمس سائٹس فائید ہوتا ہے in the moment of accident جو بھی موقع سے آدمی جاتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے کیونکہ مجھ سے آج اگر کوئی بولے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاؤ تو میں نہیں ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا انلیس میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے سب ان کا دھیان رکھا جائے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے میری ایک تھیوری ہے کہ انسان اس دنیا کو طبی چھوڑتا ہے جب وہ ایک دم سیٹسفائیڈ خوش ہو یہ ابھی ٹھیک ہے میں جا سکتا ہوں باقی سب سنبھل جائے گا سو جب میری مدر آئی سیو میں تھی تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے بڑا غلط بات کی کہ میں ان کو دکھ پہنچاتا رہا میں کہتا رہا ان کو میں نے کہا اگر میں ان کو سیٹسفائی نہیں ہونے دوں گا تو شاید یہ جائیں گی نہیں تو میں ان کے پاس بیٹھ کے ایسی باتیں کرتا رہا کہ دیکھو اگر آپ چلے جائیں گی تو میں اپنی بہن کا خیال نہیں رہوں گا میں پڑھوں گا نہیں میں کام نہیں کروں گا ایسی چھوڑی باتیں کرتا رہا تو میں ایسی چھوڑی باتیں کرتا رہا ان کو کہ ان کو تکلیف پہنچے کہ ابھی میں سیٹسفائیڈ میں جاؤں گی نہیں تو میں جاؤں گی نہیں اور وہ مونیٹر ہوتا ہے وہ پون رہا کرتا رہا ہے اور اسے وہ لئے کہ جدون نے یا خوبصوں کی کہarı کیا تھا ثم انہی چھڑے زیادہ ہمارے کرنا باری خواستان، تو جب جب پر ہو اسے سب بگتا کہ ہمارے گا تو یہ سب بلیف ہوتے ہیں گھر بچپنے کے ان کو جانا ہوا تھے اور شاید وہ ساتس وائید تھے کہ میں اپنی بہن کا بھی کھال رکھوں گا زندگی میں ٹھیک ٹا کر لوں گا تو گود وہ اچھا ہے اور میٹھا ہے